سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی فوری وطن واپسی کا فیصلہ قومی ائر لائن کی پرواز پی کے سیون ایٹ سکس کے ذریعے کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ نے بھی تصدیق کر دی ذرائع کے مطابق نواز شریف چھبیس تاریخ کو اعتصاب عدالت کے روبرو پیش ہوں گے تحریک انصاف نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا ملک کی سمت درست نہیں خالہ گھنبیر اور وزیر اعظم کمزور ہے جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے وزیر اعظم کو تازہ منڈیٹ لینا ہوگا وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو پرائیم منسٹر مانتا ہوں خاکان عباسی آپ کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور منڈیٹ اگر آپ کی جمہوریت کو بچانا ہے مضبوط رکھنا ہے آپ اس کو مضبوط رکھیں گے عوام کے پاس جاگے عمران خان کے خلاف مشملی نواز اور پیپلز پارٹی اگ زبان قبل اس وقت انتخاب کا مطالبہ مسترد کر دیا رانہ سانواللہ کہتے ہیں کہ انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں ہی ہوں گے عمران خان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے قمر زمان کائرہ بولے کپتان کا مطالبہ نوکھا ہے کسی اور جماعت کا یہ مطالبہ نہیں نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے سپیکر آیاز صادق دل کے ہاتھوں مجبور کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ناہلی کا عدالتی فیصلہ دل کو خبول نہیں بار بار مو سے وزیراعظم نواز شریف ہی نکلتا ہے نواز شریف ہی ان کے قائد رہیں گے لیڈر ہمارا ایک ہی ہے لیڈر نواز شریف صاحب ہے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہیں فیصلہ قائدین کریں گے کہ اب ہم نے لیڈرشپ کس کو دینی ہے کیپٹن سفدر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے آئندہ بھی ہوں گے اساق دار پر جو بھی کیسز ہیں وہ ان میں سرخرو ہوں گے اساق دار صاحب اللہ کے ولیوں کا ہاتھ ہے اس وقت روحانیت اور جو اس پہ یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان جانگے عالمی برادری کشمیر میں بھارتی جارہیت کا نوٹس لے بھارت دہشتگردی کی معاونت بند کرے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا مطالبہ بھارتی خفی ایجنسی روح اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان گہرے تعلقات ہیں امریکی وزیر دفاع تار دورہ بھارت اسی سلسلے کی کڑی ہے بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کا دعویٰ بھارتی جپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی سیز فائر معاہدے کی کلرزیوں پر احتجاج ترجمان کہتے ہیں بھارتی جارہانہ آزائم خطے کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے آرمی چیف جنرل خمر جعبید باجوہ کا شہدہ کو سلام کہتے ہیں مادر وطن کا دفاقیہ اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے پاکستان کی باہمت پون دشمنوں کی سازشیں ناکام بنا رہی ہے بھارتی مظالم کے ہاتھ کو مقبوضہ کشمیر میں عوام کا جینا دو بھر آج بھی زلہ بارہ مولا میں نام نہاد سرچ آپریشن کے داران نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اسلام آباد سیف سیڈی کی حقیقت آشکار ہو گئی شہری کتلا پر سڑک پر لگا دائش کا جھنڈا پولیس نے اتار دیا کتلا دینے والے شخص سے پولیس کی پوچھ گھج وزیر داخلائے سن اقبال نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لے بہابل نگر میں ایک اور لڑکی نام نہاد پنچائک کے فیصلے کی بھیر چڑھ گئی بھائی کے جن کی سزا بہن کو دے بھی گئی لڑکی کو استماعی ریو کا نشانہ بنایا گیا عدالتی حکم پر واقعی کی رپورٹ درد ہو گئی مرکزی قیدار قانون کی گرفت سے تاہال آزاد گجرات میں ہٹلوں اور شادی ہولوں میں گدھوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف پولیس نے مویشی منڈی میں چھاپا مار کر ستر مردہ گدھے برامت کر لی ایدہ وال کم طلب زیادہ چماتر اور پیاس کا حصول آج بھی امتحان بنا رہا قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور گلگت میں ٹیمارٹر علاقے سے باہر لے جانے پر پابندی نگا دی گئی کراچی مینجی سکولز کی فیس میں اضافق اقلاف فکسٹ کے کارکنوں کا مزارق قائد پر مظاہرہ فکسٹ کے بانی علمگیر خان نے احتجاج کے لاحی عمل کا اعلان کر دیا پہلے قائم علی شاہ تھا اب مراد علی شاہ ہے ایک ہی شخص ہے ایک ہی نظام ہے صرف چہرہ بدل دیا ہے آپ نے کام کرنا ہوگا نتائج دینے ہوں گے اور آپ نتائج دینے میں ابھی تک ناکام ہو چکے کوئی تبدیلی بدلاؤں ہمیں نہیں نظر آیا کراچی میں بہنی جماعت کے روحانی تیشوا سے گورنر وزیر اعلی سن، میئر کراچی اور انکیو ایم پاکستان کے سربراہ کی ملاقات ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں شہر میں سیکیورٹی خدشات اب بھی موجود ہیں میرا اسماعیل خان میں پڑی دہشت گردوں پر کاری زر سرچ آپریشن کے دوران مقابلے میں تین دہشت گرد مار دیئے گئے کوئیٹا میں افتر آباد کے مقام پر مسافر کوچ اور چیکٹر چولی میں تصادم حادثے میں پانچ افراد جاوہا حق سات زخمی فیصل آباد میں گڑھر کی صفائی کے دوران زہریلی گیس سے تین مزدور جانبہ ایک کشویشناک حالت میں علائیڈ اسپتال منتخل لوائقین پر قیامت ٹوٹ پڑی واسا پر مخدمات درج کرنے کا مطالبہ دیر بالا میں آتش زدکی سے ہستا بستا گھر اجڑ گیا ایک ہی خاندان کے چھے افراد جلس کر جانبہ علاقے میں کحرام ایران کے میزائل تجربے کے بعد نیوکلئر ڈیل باقی نہیں رہی امریکی سر ڈانر ٹرمپ نے ساپ ساپ بتا دیا یہ بھی کہا کہ ایران نے بیلسٹک میزائل تجربہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے کیا ایران اور شمالی کوریا مل کر کام کر رہے ہیں شمالی کوریا کے قیب سمندر میں امریکی بمبار تیاروں کی پرواز ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی سرزمین اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تمام فوجی صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں شمالی کوریا کے دارالحکومات پیانگ یانگ میں امریکہ کے خلاف ریلی ہزاروں افراد نے شرکت کی جرمنی کا نیا چانسلر کون ہوگا جرمن شہریوں نے حق کے رائے دہی استعمال کیا جیموکریٹک پارٹی کے انگیلا مرکل اور سوشل جیموکریٹک پارٹی کے مارٹن سورچ میں کڑا مقابلہ متوقع سمندری طوفان ماریا کی پورٹو ریکھوں میں تبہہ کاریاں تیس ارب ڈالرز کا نقصان ذرائع مواصلات موطل امدادی کاروائیاں جاری طوفان اب امریکہ کی جانے بڑھنے لگا احسابی تناؤ کے شکار لوگوں میں کراچی والوں کا آچھوہ نمبر بغداد کے باسی پہلے اور کابل والے دوسرے نمبر پر جرمنی کے شہر کے رہنے والے سب سے کانٹینشن کا شکار سینن کی ریپورٹ جاری اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا جامعہ کراچی کے طلبہ نے غریب افراد کے لیے میڈیکل کینپ لگا لیا جن کے امراض اور مختلف انفیکشنز کے لیے مفت عدویات بھی فرہم کی گئے کیسیز ہمارے پاس آئے رہے ہیں وہ آسٹیو آرثرائٹس کے ہیں کلینیکل ملیدہ اسکن کی ڈیزیز ہیں اور انفیکشنز ڈیزیز ہیں جس میں زیادہ تر جو آتا ہے وہ کان کہیں گلے کے انفیکشنز ہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آئی ستمبر سے شروع ہونے والی سیڈیز کے لوگوں کی رونمائی لہور میں کر دی گئی چیف سیلیکٹر انزمہ ملحب کہتے ہیں کہ کرکٹ کی واپسی میں اسپانسر سکاتھ کلیدی کردار ہے تیڈی لگائے نہیں چلہ جلائے گیس نہیں توبھی وقت گھبرائے سورج کی روشنی سے گرما گرم کھانا بنائے ذہین باورچی نے خصوصی شیشے کی میز پر کھانا پکا کر سب کو حیران کر دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائے رہا آتھ میں ہی تو کیا ہوا بھائی سے محبت تو ہے ہاتھوں سے معذو ننہ فرشتہ منہ سے بھائی کو روتے نہ دیکھ سکا چپسنی دے کر چپ کرا دیا محمد بھری ویڈیو نے سب کے دل جیت لی ہے اور اداکارہ ماہرہ خان کی بھارتی اداکار رمبیر کپور کے ساتھ تصاویر سے سوشل میڈیا پر اٹھنے والا تلپان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تنقید کے جواب میں شعب ستارے سیاسی اور سماگی شخصیات ماہرہ خان کی سپورٹ میں سامنے آگئے اسلام علیکم ناظرین آج مابجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد ہیڈلائنز دا ملائزہ کر چکے ہیں بلٹن کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر سے اور وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد دواز شریف کی واپسی سے جو کل صبح اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جلال بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نصف چبیس ستمبر کو اتصاب عدالت کے روبرو پیش ہوں گے بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد ملیں گے اور اسی سلسلے میں عوامی رابطہ مہم بھی چلائیں گے وزیر اعظم شاہد کھاکان عباسی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ وطن روانہ ہو چکے ہیں اور کل صبح اسلام آباد پہنچ جائیں گے چبیس ستمبر کو اتصاب عدالت میں پیش ہونا ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب پاکستان آ جائیں گے پیپلس پارٹی اور تیگر جو جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کریں گے اور اسی سلسلے میں عوامی رابطہ مہم تیز کر دی گئی ہے اور مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا جائے گا میاں محمد نواز شریف کے جانب سے نون لکھ کی قیادت حالات کا مقابلہ ملک میں رہ کر کرے گی نواز شریف کا اتصاب عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور مرزیر خزانہ کو بھی وطن جانا چاہیے ذرائع کے مطابق یہ فیصلے لندن میں لیگی قیادت کی ملاقاتوں میں ہوئے وزیر اعظم شاید خاکان عباسی پاکستان روانہ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ اسحاق دار بھی ہیں جبکہ سابق وزیر اعظم آج رات وطن روانہ ہوں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سن آباد لینڈ کریں گے سینیٹر مشاہد اللہ نے بھی تصدیق کرتی ہے نواز شریف تیس اگس کو اپنی اہلیہ کلسوم نواز کے آیادت کے لیے لندن گئے تھے وہ نیس ستمبر کو اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو انہیں چھبیس تاریخ کو طلب کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عدالت کے سامنے پیش ہوں گے نواز شریف اور اسحاق دار کے خلاف کرپشن اور آمدنی سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں ریفرنسز دائر ہیں پتن نواز شریف کے داماد اور مریم نواز کے شہر کیپٹن سفدر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پیشیوں پر جاتی رہی ہے آئندہ بھی بلایا تو ضرور پیش ہوں گے لندن میں گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ سابق دار پر جو بھی کیسز ہیں وہ ان میں سرخروح ہوں گے اب بھی جو عدالت بلائے گی انشاءاللہ ضرور پیش ہوں گی ہمارا پرائیل میسٹر بطور پرائیل میسٹر پیش ہوا مولوی تمیز الدین کے کیس کے بعد یہ ایک اور ایسا کیس ہے جس پہ بڑی کتابیں لکھیں جائیں گی سابق دار صاحب اللہ کے بلیوں کا ہاتھ ہے اس وقت روحانیت اس پہ یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان جان گیا اور انشاءاللہ سابق دار بھی اسی طرح سرخروح ہوں گے جس طرح ماضی میں مسلم علی قنون کی قیادت سرخروح ہوتی آ رہے گا نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں لیکن ان کی وطن روانگی سے قبل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ لندن سے مائن و مائندے نویت سجاد چہزی موجود ہیں اور نویت بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں لندن میں نواز شریف نے آپ کچھ بتائیں گے کہ تجاویز کیا دی گئی ہے سپیشلی عدالتوں میں جو ان کی پیشیاں ہیں اس حوالے سے جی اس وقت ہم پاک لیند میاں نواز شریف صاحب کے جو لندن کے فلیٹس ہیں اس کے باہر موجود ہیں نواز شریف صاحب ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ برطانیہ سے اسلامباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے سات بچ کر پچاس میرے ان کی فلائٹ یہاں سے جو ہے اوران بھرے گی اور صبح آج بجے جو اسلامباد پہنچے گی آج خاصی طور پر خاکان عباسی صاحب جو پرائم نیسٹر پاکستان ہیں اور شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی جو بیٹھے کی اس میں اہم ترین فیصلے کیے گئے اور جو پاکستان کے اندر نون لیگ کو سیاسی مشکلات سے درپیش ہیں اس حوالے سے فیصلے کیے گئے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے پاکستان جھانا چاہیے اور وہاں پر جا کر کورٹس میں جو ہے اپنے کیسز کے حوالے سے سامنا کرنا چاہیے اور ان کی لیگل ٹیم نے یہ بھی ان کو اڈوائز کیا ہے کہ وہ اگزمپشن اپلائی کریں گے کورٹ سے اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ بھرپور ڈٹکار مقابلہ بھی کیا جائے گا اور اپنے جو سیاسی کریئر اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی تو نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں وطن پہنچنے کے بعد سیاسی سرگرمیاں کیسے آگے وڑھائیں گے اور نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی یہ جانیں گے آج جیوز لہور کے بیرو چیف انوار حشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے تو انوار بتائیے گا کہ نون لیگ نے کیا بولیسی بنائی ہے لندن میں ملاقاتوں کے حوالے سے کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں اس وقت بنیادی طور پر وہ منتظر تھے شباز شریف سے گرین سگنل لینے کے لیے اور شباز شریف نے جو مختلف معاملات میں ان کو بریفنگ دینی تھی جو پارٹی کے اہم ذراعہ نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ شباز شریف نے اس بات کی یقین دیانی کرائی ہے کہ چودری نصار علی جو ہے کوئی بڑی مہاز آرائی نہیں کرنے جا رہے انہوں نے ایک اعتماد جو ہے وہ دیا ہے نواز شریف کے لیے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے پارٹی ذراعہ نے کنفرم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینئر کے عادت جی جوائی کی سینئر کے عادت اور دیگر جماعتوں سے بھی نواز شریف جو ہے وہ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے اور ناظرین ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے والد کو معلوم ہے کہ وہ جس کا سامنا کر رہا ہے وہ احتساب نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا مریم نواز نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کی ذات نہیں بلکہ دو سو ملین افراد کی جنگ کا معاملہ ہے تبدیلی کے چیلنجز کی قیمت چکانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ تمام باتیں کی گئیں ہیں مریم نواز کی جانب سے جو کہ صاحب زادی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی ٹویٹر پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کے لیے فیصلہ نہیں کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے بلکہ جو دو سو ملین افراد ہیں ان کی جنگ کا معاملہ ہے اس لیے وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور تبدیلی کے چیلنجز کی قیمت چکانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا اور اب بات کرتے ہیں امران خان کی جنہوں نے قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک کی سم تو درست نہیں ہے حالات گھنبیر اور وزیراعظم کمزور ہیں جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے وزیراعظم شاہف خاکہ نباسی کو تازہ منڈیٹ لینا ہوگا فوری طور پہ ان کو اب جانا چاہیے فریش منڈیٹ لینے کے لیے لیکن میرے آقا نواز شیف کا وہ جو مرضی چوری کرے ڈاکے مارے اس کو ایمیونٹی ہے جمہوریت بچانے کے لیے عوام کے پاس جانا ہوگا کپتان نے قبل اس وقت انتخابات کا بڑا مطالبہ کر دیا مطالبہ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو فریش منڈیٹ لینا چاہیے الیکشن انانس کر کے منڈیٹ لینا چاہیے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ وزیر آزم فریش منڈیٹ لیں فوری طور پہ ان کو اب جانا چاہیے فریش منڈیٹ لینے کے لیے پرائم منسٹر کو فریش منڈیٹ لینا چاہیے الیکشن انانس کر کے منڈیٹ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو عدالت نے ناہل قرار دیا اور ہمارے وزیر آزم نواز شریف کو اب بھی وزیر آزم کہتے ہیں میرے آقا نواز شریف کا وہ جو مرضی چوری کرے ڈاکے مارے اس کو ایمیونٹی ہے اس کو خاص اس ملک میں ایک پوزیشن دی ہوئی ہے وہ جو مرضی کرے اس کو عدالتیں نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن آپ مجرم ہیں یہ کوئی ملک کا پرائم منسٹر اپنے سب سے بڑے عدالت سپریم کورٹ کا اس طرح اس کے اوپر نو کانفیڈنس نہیں کر سکتا پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا کہ حکمرانوں کا بیانیاں فوج کو گندہ کرنا ہے یہ تینوں جو تھے یہ کیپ پہ بیٹھے ہوئے تھے کیا آج ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے کیا چار سال پہلے آپ نے اپنا ہاؤس آرڈر نہیں کیا اور پھر جب پرائم منسٹر وہ بات کرتا ہے کہ جناب کابل میں حملہ ہوا تھا پاکستان سے لوگ گئے تھے یعنی پرائم منسٹر اتنی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ اس ٹائم پہ دیتا ہے جب ٹرمپ ہی دے چکا ہے اور جب ہندوستان کی مسلسل پاکستان کے پر یہ پریشر ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کی کسی جمہوریت میں انتخابی اصلاحات کابل اس طرح کا نہیں ہوتا ان لوگوں کا واحد مقصد شریف خاندان کو بچانا ہے اور اس کے جواب میں وزیر قانون پنجاب رانا صنع اللہ نے عمران خان کے اس مطالبے کو ملک میں افرات افری اور انار کے پھیلانے کی سازش قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس مطالبے کے پیچھے پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں رانا صنع اللہ کا کہنا تھا کہ این اے ایک سو بیس میں زلط آمیس شکست سے دوچار ہونے والے اب نیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں عمران خان ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے عمران خان جو ہے اس کے پیچھے اس کا اپنا ایجنڈا ہے اس کا سوسرالی ایجنڈا ہے پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے یا اس کے پیچھے وہ کون سی جمہوریت اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ہی ہوں گے نون لیگ فتحیاب ہو کر سیول بالا دستی کا خواب پورا کرے گی عمران خان جو ہے یہ اس بیماری کا نام ہے یعنی ایسا بے شرم انسان ہے کہ اس کا دھرنا ناکام ہوا اس کا ناک ڈاؤن ناکام ہوا بے شرم آدمی جو ہے یہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اب ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے لے کے آگیا ہے رانا سنولا نے تاہر القادری اور شیخ رشید پر کچھ اس طرح تنز کیا مکار مولوی اور پنڈی کا شیطان جو ہے جو خود ساختہ سپریم کورٹ کا ترجمان بنا ہوا ہے پنڈی کے شیطان نے کل بہت ہی گھتیا بات کی اس نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے اس نے کہا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ اس کو کل ادم قرار دے رہے گا ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی دوسری جانے پیپلز پارڈی کے رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے انوکھا مطالبہ کر ڈالا ہے کسی اور جماعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز بنتا ہے انوکھے آدمی ہیں انوکھے مطالبے کرتے ہیں بلکل کوئی کسی جماعت سے مطالبہ نہیں آیا اور جماعت سے کوئی جواز بنتا ہے فرض کرے کہ کل الیکشن ہوتا ہے اور پھر یہی لوگ جیس جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے سو جمہوری تسلسل جو ہے وہ جمہوری اپتار کے لیے ضروری ہے ہم سامجھتے ہیں کہ اس جماعت کے صحیح موجود ہے ان کے پاس سنگل پارسی طرف ہے اور ہاں اگر وزیراعظم اپنے تائم وہ جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ انوکھے مطالبہ کرنے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور ناظرین سپیکر قومی اسم لیا یا صادق کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم کی ناہلی کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا نواز شریف ہی ان کے قائد رہیں گے انہوں نے یہ تمام باتیں لاہور میں کہیں لیڈر ہمارا ایک ہی ہے لیڈر نواز شریف صاحب ہے اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہیں فیصلہ قائدین کریں گے کہ اب ہم نے لیڈرشپ کس کو دینی ہے موسیقی موسیقی